اور پراغ راج کے دھومن گنج اتھارا شیطر کے سلیم سرائے میں بی ایس پی بدھائک رہے راجو پال ہتیاکار کے مکھے گواہ امیش پال کی ہتیا کر دی گئی اور اس کی تصویریں بھی نکل کر سامنے آئی یہ پوری بارداز سی سی ٹی وی کیابرے میں قید ہو گئی جس کے تصویریں سامنے آپ کی ٹی وی سکرین پر اس وقت پانچ الگ الگ تصویر گھر کے سامنے لگے سی سی ٹی وی میں صاف دیکھا جا رہا ہے کہ امیش پال کے گھر پہنچت حملہ کر دیا گیا اور یہ پانچ الگ الگ تصویر گیٹ پر بمبازی کی گئی اس کی تصویر دیکھیں گنر پر بھی کس طرح سے حملہ کیا گیا وہ تصویر بھی سامنے تو تیسری تصویر دیکھیں امیش پال کس طرح سے وہاں اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے نظر آئے اور اس سے بیچ گولی باری اور بمبازی کر دی گئی ان بدماشو کی آنکھوں میں سرہ بھی خوف نہیں تھا ان کے رادیں صاف صاف تھے دل میں ہتیا کا منصوبہ تھا اور پھر گولیوں کی دردار اور بمب کے دھماکوں سے پورا علاقہ دھر رہا اٹھا سرعام ہوئے اس ہتیا گان میں امیش پال نے اپنی جان گوا دی گولیوں سے بھون کر امیش پال کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا پموں کے دھماکوں میں ان کی چیخیں دب کر رہ گئیں اور پھر وہ بتماش قانون کو دھتا بتاتے ہوئے موقع سے فرار ہوگے پیچھے بچا تو موقع کا وہ سنناٹا جس میں تہشت صاف صاف نظر آ رہی تھی دھماکوں سے تہل اٹھی سنگم نگری دھواں دھواں ہوئی پریاغ راج کی گلی امیش پال کی ہتیا سے مچی سنسنی بیچ پازار کولیوں سے بھون دیا کس کے اشاروں پر ہوئی بمپازی کنے کاروں کا ہوگا انکاؤنٹر سہم اٹھی ہے سنگم نگری کی گلیا دیل اٹھا ہے شہر کا پاشندہ سریعام ہوا ہے امیش پال کا حکتہ کان اور سوال یہی ہے کہ کس کے اشارے پر کانون کو تاک پر رکھ کر اس فاردات کو انجام دیا گیا کس کے اشارے پر پریاغ راج کو چنگ کا میتان بنا دیا گیا بانویندر تصویریں نکل کر سامنے آئی کہ اس طرح سے جو بدباش ہے وہ بے خوف نظرائیوں میں اشپال کی ہتیا کر دی گئی سب سے پہلے بتائیے کہ پولیس اس پورے بابلی کو لے کر کیا کچھ کارروائی کر رہی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے دیکھے پولیس نے اس معاملے میں رات بھر میں ایک درجن سے زیادہ لوگوں کو حراست پلیا ہے جو عتیق احمد گینگ ہے اس کے گرگے جو ہیں ان کی دھر پکڑ چل رہی ہے عتیق کے دنوں بیٹوں کو پولیس نے رات میں حراست پلے لیا تھا اور لگاتار جو جن پر شک ہے جہاں پر بدماشوں کے چھپے ہونے کے آشنکہ ہے وہاں پر پولیس کی ٹیمیں دبش دے رہی ہیں رات سے ہی یہ کارروائی چل رہی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک درجن سے زیادہ لوگ فیلحال پولیس نے حراست پلے لیا ہے قریب آدھا درجن ٹیم میں پولیس کی گھٹھٹ کی گئی ہیں پورے معاملے کی جانچ اور حلاثے کے لیے اسٹی ایف کو لگایا گیا ہے بھاری سنکھا میں فورس کی تیناتی کی گئی ہے ہم اس وقت امیش پال کے گھر پر وہیں موجود ہیں جہاں پر یہ پورا حملہ ہوا تھا اور آپ دیکھیں یہاں پر بھی پولیس کی تیناتی کی گئی تو لگاتار کارروائیوں کا دور جاری ہے علاقی جس طرح سے پوری گھٹنا سامنے آئی تھی دو ساسک دھنگ سے اور پولیس کے دو گنر تھے امیش پال کے پاس کاربائن تھی ان کے پاس باوجود اس کے حملہ کیا گیا تو بے حد ہی گھاتک طریقے سے نشانہ بنایا گیا امیش پال کو اور ان کو معلوم تھا حملہوروں کو کہ پولیس کی سرکشہ ملی ہوئی ہے باوجود اس کے جس طرح سے حملہ کیا گیا ہے پیشور اپرادی ہیں اور جو جانکار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا اپرادی اس طرح کی گھٹناوں کو انجاب نہیں دے سکتا اور اس میں بھی جب پولیس پر حملہ ہو تو نشد طور پر بڑے ادپرادی اور مافیاؤں کا ہی ہاتھ ہوگا کیونکہ اتر پردیش میں ابھی تک جب سے اتر پردیش میں یوگی سرکار ہے اگر کسی نے پولیس کی پولیس کے کسی جوان یا ادھکاری کو مارا ہے کسی اپرادی نے تو وہ بچا نہیں ہے تو اس لحاظ سے ایک بڑی جو گھٹنا ہے بڑے اپرادیوں اور مافیاؤں کا اس میں ہاتھ ہونے کی آشنکہ ہے پولیس کو اتیق احمد پر شک ہے اور عمیش پال کے گھر والے بھی اتیق احمد کا ہی نام لے رہے تھے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پورے معاملے میں کس طرح سے کھلاسہ ہوتا ہے اور کب اس پورے معاملے میں جو کاروائی ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور پولیس اس پورے معاملے پر کس طرح سے کس طرح سے اپنا پکش رکھتی ہے لیکن نشی طور پر جو گھٹنا گھٹی ہے وہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو کافی سمیں بعد پریاغراج میں اس طرح کی واردات دیکھنے کو ملی جہاں دن دہاڑے کسی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہو بمبازی کی گئی ہو اور اس کے بعد جو پولیس کرمی ہیں ان کی بھی اتیا ہوئی ہے سندیپ نشات جو پولیس کے جوان تھے جو گنر تھے اس کے ساتھ اس کی بھی موت ہوئی ہے تو بے حد ہی بے حد ہی غاتک حملہ عمیش پال پر کیا گیا تو عمیش پال لگاتار اپنی سرکشہ کو لے کر کے لڑتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ان کو سرکشہ بھی مہیا کرائے گئی تھی باوجود اس کے سرکشہ میں ہونے کے بعد بھی جس طرح سے حملہ کیا گیا ہے تو پولیس کو یہ معلوم ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا اپرادی اس کے پیچھے نہیں ہوگا بڑے اپرادی اور مافیاں کیس شامل ہونے کی آشنکہ ہے اور جس طرح سے سیدھی جو لڑائی تھی عمیش پال کی وہ عتیق احمد اور عتیق احمد گینگ سے ہے دوہزار سات اور آٹھ سے عمیش پال لگاتار عتیق احمد گینگ سے ایک طرح سے لڑ رہے تھے تمام معاملوں میں پہلے 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 سرکشہ کو دیکھر سوال اٹھائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جان کو خطرہ ہے حالانکہ اب انتظار کرنا ہوگا کہ پولیس کیا کچھ کارروائی کرتے ہیں تمام جانکاریوں کے لئے بہت بہت شکریہ مانوینڈر خبروں میں بڑھیں گے آگے پریا گراج بمیش پال اور ان کے گرر کی سرعام ہوئی حرطیہ سے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے اور اس حتیقان کے بعد کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں جیسے کس کی آرڈر پر مانوینڈر کیا گیا بہت بلی اتیق کے اس قتل کے تار کس حد تک جڑ رہے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے ہیں وہ بدماش بے خوف تھے ان کی بندوقوں کے نشانی پر تھے بی جے پی نیتا امیش پال اور پھر آگ گلتی ہوئی بندوقوں نے بی ایس پی ویدھاک راجو پال ہتیاکان کے کلوتے گواہ امیش پال کو موت کی نین سلا دی یہ کوٹ سے چار بجے تک ساڑھے چار بجے تک انکلے ہیں ساڑھے چار بجے گھر پہ پہنچے تو ابھی ہم لوگ گھر بھی گیا تھے تو وہاں پہ جو ہے دیکھا وہاں پہ بمباجی ہوئی ہے مارے ہوئے تھے دیوال میں پورا ایک دم بلیک ہوا ہے اور گولیاں بھی ماری گئی ہیں آپ یہ موقع پر موجود تھے ان کے ساتھ جب گھٹنا ہوئی اس کے پہلے ان کے ساتھ کے گھٹنا کے سمجھ نہیں تھے گھٹنا سے پہلے کوٹ روم میں ہم لوگ ساتھ میں ہی تھے کیا ہوا تھا کیا کس معاملے میں آئے تھے جی راجو پال ہتیاکان میں اسے میں ڈیفنس میں چل رہا ہے مقدمہ اسی میں کانٹینور بنے ہوئے ہیں ڈے بائیڈے چل رہا ہے مقدمہ تو اس میں بھی آئے ہوئے تھے اس میں آج روز کی طرح آج بھی آئے تھے پہلے بھی کی اپنا جو بھی تھا بانکہ اس کے بعد پھر چاڑھے چار بجے لگ بگ جب مقدمہ ختم ہوا وہاں سے وہ بھر کے لیے روانہ ہوئے ہیں راستے میں ہی گھٹنا کٹی تھے آپ بتائیں آپ بھی ساتھ میں جی ہم بھی یہیں ساتھیں مجھ سے سب لوگ رمپی ایمیلے سے ساڑھے چار بجے لگ بگ نکلے ساڑھے چار بجے نکلنے کے بعد راستے ملکوں پر حملہ کیا گیا پریاغ راج ممیش پال کے گھر میں گھسے چند بگناشوں نے تابر توڑ فائرنگ کی خریب سولہ راؤنڈ چلی گولیوں نے امیش پال سمیت تین لوگوں کے جسم کو چھلنی کر دیا جس کے بعد بگناش موقع سے فرار ہو گئے لگ بگناش سے ساڑھے پانچ بجے کے ملک میں یہ سوچنا ملی تھی کہ مسٹر امیش پال جو کہ سلیم سلائے تانہ دومن گنچ کے رہنے والے ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا کہ جب اپنے گھر پہ جیسی ہی پہنچے ہیں تو ان کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کیا ان کو سرکشا کے لیے دو گنر ملے ہوئے تھے کیونکہ یہ کچھ کیسز کی پیریوی کر رہے تھے اور اس پیریوی کی وجہ سے ان کو دو گنر سرکشا ملے ہوئے تھے اس گھٹنا میں امیش پال جی جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس اتھکار میں جانگوانے والے امیش پال سال 2005 میں بی ایس پی نیتہ راجو پال کی ہتیا کے کلوتے گوا تھے اس وقت اس وارداد کے پیچھے اتیخ احمد کے بھائی کا ہاتھ آیا تھا ماملہ کچھ اس طرح تھا کہ 2005 میں ہوئی تھی بی ایس پی نیتہ راجو پال کی ہتیا اس وقت گولی مارکر ودایک راجو پال کی ہتیا کر دی گئی تھی پانچ ہتھیار بند بدماشوں نے فارنگ کر انہیں موت کے گھاٹ ہتارا تھا اس ماملے کا آروب باہوبلی اتیخ احمد پر لگا اتیخے بھائی اشرف سمیت تین نور لوگوں پر کیس درج ہوا امیش پال ہتاکان کے کلوتے گوا تھے جن کو سڑے آم ان کے گھر کے اندر گولیوں سے بھون دیا گیا کئی ٹیمیں بنائے گئی ہیں اور سبھی پولیس کی ٹیم اس پورے معاملے کی جانچ پرتال میں جھٹ گئی ہے علاقہ ابھی بہت جلد کی گھٹنا ہے لیکن تمام ٹیمیں جو ہیں اس پوری گھٹنا جو ہے اس کو لے کر کے جانچ اپنی کر رہی اور جو حملہور تھے ان کی پہچان کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایس آرین ہسپیٹل میں یہاں پر دیکھیں ابھی فیلحال جو پریستی ہے جس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے اور اس کے بعد لوگوں میں نرازگی ہے گصہ ہے اس سے ڈیل کرنا پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے لیکن جس طرح سے پوری گھٹنا گھٹی ہے اس کے بعد تورن تھی جو کمیشنر پریاغراج ہیں وہ موقع پر موجود ہیں تمام عدیکاری یہاں پر موجود ہیں خبروں کا سلسلہ جاری رکیں گے بہت چھوٹے سبریک کے لیے بنے رہے